بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے شعیب بن منکیل بن بشکخر بن مدین بن ابراہیم ان کی قوم مدین ہی کے خاندان سے تھی اور اس کی بستی کا نام بھی مدین تھا اور اس میں کل چالیس گھر تھے اور ایک کا کے لوگوں کی ہدایت بھی آپ ہی کے مطلق تھی مدین والوں میں منجملہ اور جو بہت بری عادتیں تھیں ان میں بری باتوں کے دو باتیں بہت بری تھی جس میں قریب قریب ہر شخص مبتلہ تھا ایک رہ سانی دوسرا نابطول میں زیادہ لینا اور کم دینا غرص ان کی ہدایت کے واسطے حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبوس فرمایا اور آپ نے ہر چند ان لوگوں کو سمجھایا مگر لوگوں نے نہ ماننا تھا تو نہ مانے تو خدا نے پہلے ان پر سخت سے سخت گرمی پیدا کر دی کہ وہ لوگ سردابوں میں بھی چین سے نہ رہتے تھے اس کے بعد ایک خود کو سرد عبر آیا جس کے نیچے وہ سب کے سب جمع ہو گئے اور اس نے سارے شہر کو گھیل لیا پھر ایک چیخ کی آواز آئی زمین کو زلزلہ ہوا آگ برسنے لگی سب ہلاک ہو گئے آپ کے موزات میں سے یہ تھا کہ آپ جب پہاڑ پر چڑنا چاہتے تھے تو پہاڑ کی چوٹی زمین پر آ لگتی تھی اور آپ چڑ جاتے تھے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصابی آپ ہی کو عطیہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبل آپ کے پاس اس سے وہ ذات ظاہر ہوتے تھے جب حضرت شعیب علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی کہ میں تمہاری قوم کے ایک لاکھ آدمیوں پر جن میں سے چالیس ہزار بات ہیں اور ساٹھ ہزار نے ایک عذاب نازل کرنے والا ہوں آپ علیہ السلام نے ارز کی کہ خداوندہ بد تو خیر مگر نیکوں پر بھی عذاب کیوں ہوگا حکم ہوا کہ اے شعیب کیونکہ ان لوگوں نے بدوں کی طرف سے غلط برتی اور ان کو بنا نہیں کیا اور نہ ان کی حرکتوں پر غصہ کیا پھر بھی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور کھاتے پیتے رہے اس وجہ سے وہ بھی عذاب کے حق دار ہیں اور جو کام یہ لوگ کرتے تھے وہ یقینا بہت ہی برا ہے ان کو اللہ والے اور علماء جھوٹ بولنے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے تھے جو درگزر یہ لوگ کرتے ہیں یقینا بہت ہی برا ہے ارشاد باری طالع ہے کہ اور ہم نے مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی دوسرا تمہارا معبود نہیں اور تمہارے پاس تو تمہارے پروردگار کی طرف سے اگوازے اور روشن موزہ بھی آ چکا تو نعب اور طول پورا کیا کرو لوگوں کو ان کی خریدی بھی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اس کی صلاح اور درستی کے بعد فساد نہ کرتے پھیرا کرو اگر تم سچے عباددار ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے تو ان کی قوم میں سے جن لوگوں کو اپنی حیثیت حشمت پر گھمن تھا کہنے لگے کہ ایک شعیب علیہ السلام ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کر دیں گے مگر جبکہ تم بھی ہماری اسی مذہب و ملت میں لوٹ کر آ جاؤ تو خیر شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہم اگرچہ تمہارے مذہب سے نفرت ہی رکھتے ہو تب بھی لوٹ جائے معاذ اللہ جب تمہارے باطل دین سے خدا نے مجھے نجات دی اس کے بعد بھی اگر ہم تمہارے مذہب میں لوٹ جائے تب تو ہم نے خدا پر جھوٹا بہتان باندھا اور ہمارے باستے تو کسی طرح جائز نہیں کہ ہم تمہارے مذہب کی طرف لوٹ جائے مگر ہاں جب میرا پروردگار چاہے اور وہ کمی نہیں چاہے گا ہمارا پروردگار تو اپنے علم سے تمہارے تمام عالم کی چیزوں کو گھیرے ہوئے اور ہم نے تو خدا ہی پر بھروسہ کیا ہے اے ہمارے پروردگار تو ہی ہماری اور ہماری قوم کے درمیہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور ان کی قوم کے چند سردار جو کافر تھے لوگوں سے کہنے لگے اگر تم لوگوں نے شعیب کی پروری کی تو اس میں شک ہی نہیں کہ تم صد گھاٹے میں رہو گے اگر لوگوں کو زلزلہ نے لے ڈالا پس تو وہ گھروں میں اندے پڑے رہے گے جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مرمیٹے گویا اس بستیوں میں کبھی آباد ہی نہ آتے جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی لوگ گھاٹے میں رہے تب شعیب علیہ السلام نے لوگوں کے سر سے ٹل گئے اور اسے مخاطب ہو کر کہیں میری قوم میں نے تو اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور تمہارا ہی خیر خواہی کی تھی پھر جب میں کافروں پر کیوں کر افسوس کروں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں نے بھی برے لوگوں کو نہ روکا اور نہ ان سے نفرت کی اور بلکہ ان کے ہم پیالا اور ہم نوالا رہے موسیقی